بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزید صلوہ میرے نام رئیس احمد ہے میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھل لیکچر کے اندر ہم نے مش نوبر تینی شریع چار اس کے پہلے سوال کے آخری دو جز ساتھوں اور آٹھوں اس کے ساتھ ہی دوسرے سوال کا پہلا جز حل کیا تھا آئی اب ہم مزید دوسرے سوال کے باقی جز حل کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے ایم جمع پانچ این بٹا ایم نفی پانچ این جمع ایم جمع پانچ پی بٹا ایم نفی پانچ پی کی قیمت معلوم کیجئے اگر ایم برابر ہے دس این دس این پی بٹا این جمع پی اب ہمیں جو قیمت دی گئی ہے واضح طور پر وہ ایم کی قیمت ہے ایم کی قیمت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس جملے کی قیمت معلوم کرنی ہے جیسے پچھل لیکچر کے اندر سوال دو کا پہلا جز حل کیا تھا ویسی ہم نے اسے حل کرنا ہے ہم نے لکھا چونکہ ایم برابر ہے دس این پی بٹا این جمع پی واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے رقم ایم کے اندر جمع ہو رہی ہے وہ این کے ساتھ پانچ ضرب ہو رہا ہے اور پی کے ساتھ بھی پانچ ضرب ہو رہا ہے تو دس کو ہم ایسے تو نہیں لکھ سکتے ہیں پانچ ضرب پانچ تو تو جواب پچیس ہوگا تو ہم اسے دو الگ الگ طریقے سے لکھ سکتے ہیں مطلب ایک ہم لکھ سکتے ہیں ایم برابر ہوگا دس کو ہم دو ضرب پانچ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اسے اس طرح سے لکھ لکھتا ہوں پانچ ایک دفعہ این کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اگلی دفعہ ہم پانچ کو پی کے ساتھ لکھ لیں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں پانچ این پانچ میں نے لکھ لیا باقی بچ گیا دو دو کو پی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں بٹا این جمع پی یا پھر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ایم برابر ہے اب یہ دس تھا پہلے ہم نے پانچ این کے ساتھ لکھا اب ہم پانچ کو پی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دو این ضرب پانچ پی بٹا این جمع پی بے جی مزید اب اگر ہم اسے حل کرتے ہیں تو ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایم بٹا پانچ این یہ برابر ہوگا دو پی بٹا این جمع پی یا پھر ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے ایم بٹا پانچ پی یہ برابر ہوگا دو این بٹا این جمع پی دونوں کے اوپر ہم مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہیں مسئلہ ترقیب و تفصیل نسبت استعمال کریں دونوں کے اوپر تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایم جمع پانچ این بٹا ایم نفی پانچ این یہ برابر لکھیں گے ہم دو پی جمع این جمع پی بٹا دو پی نفی آگے دو رقمے ہے تو بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں این جمع پی مزید حال کرنے پہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں دو پی میں پی جمع کریں تو جواب ہوگا تین پی جمع این بٹا دو پی جمع نفی نفی این جمع نفی نفی پی مزید حال کرنے پہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں تین پی جمع این بٹا دو پی میں سے ایک پی نکالیں تو جواب ہوگا پی نفی این کے اور اس کو نام دیتے ہیں مساوات ایک کا اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ایم جمع پانچ این بٹا ایم نفی پانچ این کے آئیے جو ہم نے دوسری مساوات بنائی ہے جو لکھی ہے اسے مساوات کا نام نہیں دیا اسے ہم حل کرتے ہیں ترکیب و تفصیل نسبت کی مدد سے بچوکر ہم اسے ترکیب و تفصیل نسبت کی مدد سے حل کرتے ہیں تو شمار کنندہ میں مخرج کو جمع کریں گے بیٹا جی اگر ہم اسے ترکیب و تفصیل نسبت کی مدد سے حل کریں تو شمار کنندہ میں مخرج کو جمع کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور یہ برابر ہوگا شمار کنیندہ دو این ہے اس میں مخرج کو جمع کریں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے دو این جمع این جمع پی بٹا شمار کنیندہ دو این ہے اس میں سے مخرج کو نکالیں تو ہم لکھیں گے نفی کیونکہ آگے دو رقمیں ہیں تو ہم اسے پریکٹ میں لکھ لیتے ہیں برابر لکھا جائے گا دو این میں ایک این جمع کریں تو جواب ہوگا تین این جمع پی بٹا دو این نفی اندر ضرب کریں تو نفی این جمع نفی نفی پی کے مزید حل کرنے پہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں این جمع پانچ پی بٹا این نفی پانچ پی یہ برابر آ رہا ہے تین این جمع پی بٹا دو این میں سے ایک این نکالیں جواب این آئے گا نفی پی کے اس کو ہم نام دیتے ہیں مساوات دو کا کیونکہ سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے ہم نے ان دونوں جملوں کو جمع کر کے جو جواب آئے گا وہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ جواب کیا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں مساوات ایک اور مساوات دو دونوں کو جمع کرتے ہیں مساوات ایک اور دو کو جمع کرنے سے اس میں ہم کیا کریں گے لیفٹ ہینڈ سائٹ مساوات ایک کی دو کی لیفٹ ہینڈ سائٹ میں جمع کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایم جمع پانچ این بٹا ایم نفی پانچ این جمع ایم جمع پانچ پی بٹا ایم نفی پانچ پی یہ برابر ہوگا مساوات ایک کی رائٹ ہنڈ سائٹ میں مساوات دو کی رائٹ ہنڈ سائٹ کو جمع کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے تین پی جمع این بٹا پی نفی این اور جمع تین این جمع پی بٹا این نفی پی کے نیچے ہم بعض طور پر دیکھ سکتے ہیں جو دو ہمارے پاس قصور دی گئی ہیں اس میں مخرج مقداریں ایک جیسی ہیں لیکن علامات دونوں کی مختلف ہیں تو دونوں میں سے نفی علامت دونوں میں سے کسی ایک میں نفی علامت مستق لے لیتے ہیں چاہے وہ پہلی میں سے لے لیں چاہے نفی علامت مستق دوسری میں سے لے لیں آئیے اب ہم دوسری میں سے ہی مستق لے لیتے ہیں جیسے پچھلے سوال میں ہی کیا تھا ہم نے تو ہم یہاں پہ اسے لکھیں گے برابر ہوگا تین پی جمع این بٹا پی نفی این جمع تین این جمع پی بٹا نفی مستق لیں تو این کی علامت تبدیل ہوگی یہ نفی بن جائے گا پی کی بھی علامت تبدیل ہوگی یہ جمع بن جائے گا تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں تین پی جمع این بٹا پی نفی این اس نفی کو جمع سے ضرب کریں تو جواب نفی آئے گا تین این جمع پی بٹا پی جمع ہے این نفی ہے تو پی پہلے لکھ لیتے ہیں این کو بعد میں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے دونوں مقدار جو نیچے مخرج میں ہیں وہ ایک جیسی ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ان دونوں کا دوزافہ کل اب ہم لے لیتے ہیں اگر دونوں کا دوزافہ کل نہیں تو دوزافہ کل دونوں کا ایک جیسا آ رہا ہے پی نفی این اوپر والی رقمیں نفی ہو رہی ہیں تو نفی کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے تین پی جمع این نفی آگے کیونکہ دو رقمیں ہیں تو بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں تین این جمع پی کے تو یہ برابر آئے گا تین پی جمع این نفی کو اندر ضرب کریں تو نفی تین این جمع نفی نفی پی بٹا پی نفی این کے بڑا جی تین پی میں سے ایک پی نکالیں تو جواب ہوگا دو پی تین این میں سے ایک این نکالیں جواب ہوگا دو این بٹا پی نفی این کے اوپر والی دونوں میں سے اگر ہم دو مجھترک لے لیں تو باقی بچ جائے گا پی نفی این بٹا نیچے بھی پی نفی این بچ رہا ہے واضح طور پر پی نفی این اوپر اور نیچے ہے یہ کر جائیں گی مقداریں تو اس کا جواب دو کے برابر ہوگا اور اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ تھی ایم جمع پانچ این بٹا ایم نفی پانچ این جمع ایم جمع پانچ بی بٹا ایم نفی پانچ بی کے تو یہ ہم نے یہ جواب اس کا نکالنا تھا ہم نے نکال لیا آئی اب ہم اس کا تیسرا جز حل کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر تین اشارہ دو دو اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے پھر جو مجھ نمبر ہم تین اشارہ چار ہم مجھ نمبر تین اشارہ چار حل کر رہے ہیں اور آج ہم اس کا تیسرا جز حل کرتے ہیں سوال کے اندر یہ کہا گیا ہے مسئلہ ترقیب و تفصیل لسبت کو استعمال کرتے ہوئے ایکس نفی چھے بٹا ایکس جمع چھے نفی ایکس جمع چھے بی بٹا ایکس نفی چھے بی کی قیمت معلوم کیجئے اگر ایکس کی قیمت برابر ہو بارہ اے بی بٹا اے نفی بی ہو یہاں پہ ایک چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے پہلے ہم نے جو پہلے دو جز کیے ہیں اس کے اندر ایکس جمع اے چھے اے تھا اور مطلب اوپر والی جو رقم دی گئی تھی وہ جمع کی تھی نیچے والی رقم نفی علامت کے ساتھ تھی اور یہاں پہ یہاں پہ بالکل علامت ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یا تو ہم مسئلہ ترقیب و تفصیل میں تریگر کار یہ کر لیں گے کہ اوپر ہم شمار کنندہ کے اندر ہم نفی کر لیں گے اور مخرج کے اندر ہم جمع کر لیں گے یا پھر مسئلہ ترقیب و تفصیل میں شمار کنندہ کے اندر جمع اور نیچے نفی کر کے ہم اسے مسئلہ اکس نسب سے اس کو الٹا دیں گے تو آئیے اب ہم اسے حل کرتے ہیں ایکس کی عمد ہمیں دی گئی ہے ایکس برابر ہے بارہ اے بی بٹا اے نفی بی ہمیں اے کے ساتھ چھے چاہیے بی کے ساتھ بھی چھے چاہیے تو ہم اسے ایسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ایکس برابر ہے ایک دفعہ چھے کو اے کے ساتھ لکھ لیتے ہیں چھے اے ضرب دو بی بٹا اے نفی بی یا پھر ہم اسے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایکس برابر ہے دو کو ہم لکھ لیں اے کے ساتھ اور چھے کو ہم بی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں بٹا اے نفی بی مزید اگر ہم اسے حل کریں تو ہم یہاں بھی اسے ایسے لکھ سکتے ہیں ایکس بٹا چھے اے اور یہ برابر ہوگا دو بی بٹا اے نفی بی یا پھر ایکس بٹا چھے بی یہ برابر ہوگا دو اے بٹا اے نفی بی اب ہم کیا کریں گے ان دونوں مساباتوں پہ ہم مسئلہ ترقیب و تفصیل لسبت اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسے حل کرتے ہیں مسئلہ ترقیب و تفصیل لسبت اگر ہم یہاں پہ استعمال کریں بیٹے جی ہم یہاں پہ کیونکہ ہمیں سوال کے اندر چاہیے اوپر شمار کرندہ کے اندر نفی علامت تو ہم اسی کے ساتھ ہی ہم حل کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس نفی چھے اے بٹا ایکس چمہ چھے اے یہ برابر ہوگا یہاں پہ کیونکہ اوپر ہم شمار کرندہ میں نفی کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم بیسے کر لیں گے دو بی نفی نفی جب علامت ہو تو آگے جتنی بھی رقمیں ہوں اگر ایک رقم ہو تو بریکٹ نہیں لگائیں گے ایک سے زیادہ ہوں تو ہم انہیں بریکٹ کے اندر لکھ لیں گے لکھتے ہیں اے نفی بی بٹا دو بی جمع اے نفی بی جمع کے ساتھ ہم بریکٹ سو جا سے نہیں لگاتے کیونکہ جمع اگر ضرب بھی کریں کسی بھی علامت کے ساتھ تو علامت وہی رہتی ہے آگے ہم یہاں پہ لکھیں تو ہم لکھیں گے دو بی نفی اندر ضرب کریں نفی اے نفی نفی جمع بی بٹا دو بی دو بی میں سے اگر ہم ایک بی نکالیں تو جواب ہوگا بی پھر جمع کا اے مزید حل کرنے پہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں دو بی میں بی جمع کریں جواب ہوگا تین بی نفی اے بٹا اے پہلے لکھ لیتے ہیں اے جمع بی اور یہ برابر ہے ایکس نفی چھے اے بٹا ایکس جمع چھے اے کے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں مساوات نمبر ایک کا آئے بڑا جی اب دوسرے کو ہم حل کرتے ہیں ترقیب و تفصیل نسبت کی مدد سے اسے اگر ہم حل کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں سوال کے اندر جمع چاہیے تو ہم یہاں پہ شمار کنندہ میں جمع کر دیتے ہیں مخرج کو ایکس جمع چھے بی بٹا ایکس نفی چھے بی یہ برابر ہے دو اے جمع اے نفی بی بٹا دو اے پھر نفی علامت کیونکہ آگے دو رقمیں آ رہی ہیں نفی اے نفی بی یہ برابر لکھا جائے گا دو اے میں یہ جمع کریں جواب ہوگا تین اے نفی بی بٹا دو اے نفی اندر ضرب کریں تو نفی جمع نفی اے نفی نفی جمع بی کے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایکس جمع چھے بی بٹا ایکس نفی چھے بی یہ برابر ہوگا تین اے نفی بی بٹا دو اے میں سے اے کے نکالیں تو جواب ہوگا اے جمع بی کے برابر نام دیتے ہیں اسے مساوات دو کا سوال کے اندر دیکھیں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے پہلی مساوات میں سے دوسری کو ہم نے نفی کرنا ہے تو آئیے اب ہم پہلی مساوات میں سے دوسری کو نفی کرتے ہیں مساوات ایک سے دو کو تفریق کرنے سے تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایکس نفی چھے اے بٹا ایکس جمع چھے اے نفی ایکس جمع چھے بی بٹا ایکس نفی چھے بی یہ برابر آ رہا ہے تین بی نفی اے بٹا اے جمع بی پھر نفی علامت تین اے نفی بی بٹا اے جمع بی کے مزید ہم اسے حل کریں دونوں کا زدہ فرکل ایک جیسا ہے تو ہم یہاں پہ اے جمع بی ہی لکھ لیتے ہیں اوپر والی رقمیں یہاں پہ جو آ رہی ہیں وہ ویسے لکھ لیتے ہیں ترطیب کے ساتھ تین بی نفی اے پھر نفی آگے دو رقمیں ہیں تو بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں تین اے نفی بی مزید حل کرنے پہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں برابر ہے تین بی نفی اے نفی تین اے اور نفی نفی جمع بی بٹا اے جمع بی تو بیڑے جی تین بی کے اندر ایک بی جمع کریں تو جواب ہوگا چار بی پھر اے اس کے ساتھ بھی نفی علامت ہے تین اے کے ساتھ بھی نفی علامت ہے دونوں کے علامت ایک جیتے ہیں تو جمع کریں گے تو جواب ہوگا نفی چارے بٹا اے جمع بی ایسے لکھیں جواب تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر دونوں میں سے چار مشتقلے لیتے ہیں تو یہ بنے گا چار ضرب اے نفی بی بٹا اے جمع بی تو یہ اس کا جواب ہے چار اگر ہم یہاں سے مشتقلے پہلے آئے گا بی پھر نفی اے بٹا اے جمع بی یہ اس کا جواب ہوا اور اس کی لیپ ٹھنڈ سائیڈ ہے ایکس نفی چھے بٹا ایکس جمع چھے نفی ایکس جمع چھے بی بٹا ایکس نفی چھے بی یہ اس کا جواب یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے مشت نمبر دو مشت نمبر جس کے اندر ہم نے مشت نمبر تین اشار یا چار اس کے دوسرے سوال کا دوسرا اور تیسرا جو حل کیا میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھایا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں